کراچی چوتھا عظمت ایوار پروگرام نیشنل پریس کلپ کراچی میں منعقی دیا گیا پروگرام کی شروع بات تلاوت اکلام پاک سے ہوئی پروگرام کے اناؤسمنٹ جاوید ٹاکانی کرتے رہے چوتھا عظمت ایوار پروگرام کے چیف ارگنائزر عظمت خان تھے پروگرام میں بڑی تداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی پروگرام میں شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا نیشنل پریس کلپ تمام چھوٹے بڑے صحافیوں کے لئے دروازے کھلے ہوئے ہیں عارور عبدالرزاق سمرو ڈاکٹر فاطمہ سمیت آئیوے موجز مہمالوں کو عظمت ایوار دیا گیا اور آئیوے مہمالوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں عظمت صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی حمد کر کے اور اتنا اچھا پروگرام کیا کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے مہنگائی کا پریشانی کا اس کے باوجود یہ ایک پلیٹ فارم بنایا اور تمام آٹسٹوں کو جھمع کیا ہے ان کو ایوارڈ دیا اور یہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے اور اللہ تعالی ان کو اور حمد دے کہ اس طرح کے یہ پروگرام کرتے رہے شام و عشرت سلام کہتی ہے ہر مسررت سلام کہتی ہے شام و عشرت سلام کہتی ہے ہر مسررت سلام کہتی ہے ہو مبارک آج سب کو خوشیاں میری محبت سلام کہتی ہے چوتھا سیزن چل رہا ہے فورٹھ ان کا آوارڈ ہے اور یہ اس طرح کے جو ایوینڈ سینب منقد کرتے رہتے ہیں فنکاروں کے لیے فنکاروں کے قدردان ہیں اور عزت کرتے ہیں اور سراتے ہیں ان کی پذیرائی کرتے ہیں تو یہ ہے کہ کلچر کے حوالے سے کام کر رہی ہوں اور چھوٹا سا معمولی سا تعرف ہے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان کرانچی سے کیا تھا اس کے بعد آل چینل پر کام کیا اور بھی کرانچی آرٹس کونسل آف پاکستان میں زاکر مستان اپروے صدیقی شکل صدیقی اپنے ٹیم بر کے تحت ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں میرے تھیٹر ہوتے ہیں اور اچھا لگا آوارڈ میں آگے ایک فنکار کے لیے روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ جو آوارڈ ہے نا یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہماری بہت بڑی جائداد ہوتے ہیں تو بس فنکاروں کو سرہتے رہیں اور ان کی اسی طرح حضیرائی کرتے ہیں شکریہ بس ساری محنت ہی نہیں کیے مجھے تو ایسی کنیڈٹ دے دیا انہوں نے اور ماشاءاللہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ میں نے اور انشاءاللہ یہ اسی طرح سے محنت کرتے رہیں کہ آگے جائے گے انشاءاللہ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے یہ ہیں ہمارے چھوٹوں کو نہیں پوچھتے ہیں تو چھوٹے ہم نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے یہ عظمت ایوارڈ فور یعنی کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چوتھا ایوارڈ کرنے کا مقصد ہی ہے پہلے ایوارڈ سے شروع ہوا ہوں کہ ہم کسی سے بھی چھوٹے نہیں ہیں ہم شانہ بشانہ ایک ساتھ ہیں وہ بھی بلبوتے پہ چلتے ہوئے آئیں کسی کے پاس پیسہ ہے دولت ہے سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس اکل نہیں ہے کہ کس طریقے سے کیسے کرنا ہے کسی کے پاس اکل ہے پیسہ نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی شخص میری نظر میں چھوٹا بڑا نہیں ہے تو میں جو ایوارڈ دیتا ہوں یہ جوری کو ایک مدت سے میں چلاتا ہوا آ رہا ہوں تو یہ ایوارڈ دینے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور ایک پلیٹ فارم سے ہیں اس میں میں نے کسی کو بھی چھوٹا بڑا نہیں دیکھا ہے کیونکہ میں خود انیس سو ستانوے سے اس فیلڈ سے بابستہ ہوں اور جس طریقے سے میں ریپورٹر کے یہ زندگی گزار کے آج یہاں تک پہنچا ہوں اس میں میری میسیس کا ساتھ ہے میرا اور انہوں نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا ہے کہ آپ ایسا کچھ کر کے دکھاؤ کہ آج کہیں آپ کام کر رہے ہیں تو کہیں آپ کے انڈر میں بھی کام کرنے والے بنیں تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی ایسا کچھ کرو کہ آپ کے انڈر میں دس بیس پچاس لڑکے عورتیں جو بھی آپ کے ریپورٹر ہیں ہوتوگرافر ہیں وہ آپ کے انڈر میں کام کرے اور ان کے بھی انڈر میں کوئی کام کرے تو یہ میری سب سے درخواست ہے سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ٹائلنٹ ہے اپنے ٹائلنٹ کو ضائع مت کرو اپنے آپ کو کسی اور کے اس پہ نہیں چلاو آپ خود بھی مالک بن سکتے ہو عزمت بھائی نے جس طرح زیدوں سے لے کے کام شروع کیا تو واقعی قابل تحسین ہے اور قابل ستائش ہے میرے لئے ان کے لئے ہر طرح کی سپورٹ ہے اور میں ایسا کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے تو اس کو ہم سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کوشش اس کی ہوگی محنت اس کی ہوگی سپورٹ ہماری ہوگی ماشاءاللہ یہ عظمت خان عظمت ایوارڈ ہے کمال اطراف ایوارڈ گزشتہ یہ چوتھا ایوارڈ ہے تین سال سے یہ بنایا جا رہا تھا اور نیشنل پریس کلپ کو بھی یہ احزاز حاصل ہے کہ اپنے صافی برادریوں کے لئے یہ دروازے جو ہے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں اور آج ہم نے اعلان بھی کیا ہے کہ جو ہمارے یوٹیوبر ساتھی ہیں دوست ہیں سوشل ایکٹویسٹ ہیں اور جتنے بھی جو یہ سمجھ لیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت شعبہ صافت سے وابستہ ہیں کیونکہ نیشنل پریس کلپ بھی جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہی اس وقت کے چل رہا ہے اور میں ان تمام دوستوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ اس میں جو ہے اپنی کنٹریبوشن کریں ممبرشپ لیں اور آج چونکہ عظمت ایوارڈ جو تھا وہ تمام شعبہ جات کے جو بھی حامل افراد ہیں جن کی نمائیہ کارکردگی اپنے اور اس کا باقیدہ اعتراف کیا جاتا ہے دوسرے میڈیا کے اندر اور اخبارات کے اندر اور سوشل لوگ بھی جو ہے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کی بڑی ایک نمائیہ کارکردگی ہے تو ان لوگوں کو جو ہے آج ہم عظمت ایوارڈ کمال اعتراف ایوارڈ جو ہے وہ نیشنل پریس کلپ میں جو ہے نیشنل پریس کلپ کے تعاون سے دیے جا رہے ہیں شہر میں ایک رونک لگی ہوئی ہے اور اتنی ساری رونک اس وقت بھی موجود ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑا کامیاب پورام ہے اور بڑی محنتوں سے عظمت صاحب نے یہ پورام کیا ہے اور ایک اچھا پورام ہے شہر میں ایک اچھا رخ ہے اور شہر کے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہے آپ دیکھیں لوگ کراچی شہر کے لوگ انٹرٹینمنٹ کو طرز گئے تھے اب جو ہے تمام حالات بہتر ہوئے ہیں اس شہر سے جو لوگ غاسب تھے لیکن ان کی شیطانیت اور ان کی تمام فیرونیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور یہ شہر اب ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا بس سب لوگوں کو مل کر اس شہر کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ اس شہر میں کوشش لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ اس شہر میں کبھی کسی بھی قومیت کے نام پر لوگوں کو لڑا دو آج ہم یہ تہیہ کریں تمام قومیتیں مل کر کہ ہم اس شہر کراچی کی حفاظت کریں گے شہر کراچی کو آن کریں گے اور شہر کراچی کے لیے کام کریں گے موسیقی